اور جو دیکھ لے جو آقا کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے اسے کیا ملتا ہے ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا اسے کیا ملا اب جاننا چاہتے ہو کیا ملا سننا چاہتے ہو ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین چہرے کو دیکھ لیا آقا کے حسن کو دیکھ لیا چہرہِ وددہا کو دیکھ لیا آقا کی ظلفوں کا اسیر ہو گیا آقا کے پیار کو آقا کی محبت کو آقا کے عشق کو چہرہِ وددہا کو محبوب کے دیدار کو محبوب کی زیارت کو چہرہِ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کی عشق میں آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا گریہ زاری کرتا آقا کو یاد کرتا ماں باپ کا اکلوٹا بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا یہودی تھے ماں باپ اس کے خود بھی یہودی تھا ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا آقا کے حسین چہرے کو دیکھ لیا آقا کی بارگاہ میں اس کا سودا ہو گیا بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا آقا کا عاشق ہو گیا ماں باپ کو بتایا نہیں ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں حضور سے محبت کرتا ہوں چھپکے چھپکے گھر سے چھپ کر کسی بہانے کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینت المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش دیا کرتا کبھی مسجد نبی شریف کے دروازے سے چھپکے چھپکے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا آقا کے حسن کو دیکھتا آقا کی عظمتوں کے ترانے علاقتہ ایک وقت گزر گیا ایک مدت بیٹ گئی آقا کا دیدار نہیں ہوا عشق مصطفیٰ کی تمنہ میں تمنہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا اس قدر بیمار ہوا ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونہ بنا لیا وہ بستر پر آ گیا ماں باپ حریش پریشان ہیں حیران ہیں اسے کیا ہوا اچانک اسے کیا ہو گیا بے شمار فیزیشنز کو بلایا اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا عطبہ کو بلایا لیکن کسی کو پتا نہ چلا اس کا مرض کیا ہے اس کا مرض کیا ہے کوئی ظاہری سمٹمز نظر نہیں آرہے بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آرہے پریشان ہے بیمار ہے لیکن بیماری کو تلاش کر رہے ہیں بیماری مل نہیں رہی زخم نظر نہیں آرہا گویا زبانِ ہاتھ کہہ رہا ہے یہ زخمِ تیبا ہے یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی ماں باپ پریشان رشتہ دار پریشان عزیز و اکاری پریشان اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا اچانک کیسے بیمار ہو گیا اچانک ایسا وقت بھی آیا وہ شام بھی آ گئی وہ شام بھی آ گئی بیماری میں بیماری شدت پکڑ گئی اس قدر بیمار ہوا ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی بہت پست ہو چکی تھی چاہتا تھا کسی طرح مدینہ والے کا دیدار کرلوں یہودی ہے ابھی تک ایمان نہیں لایا آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے بڑی مشکل سے بہت مشکل سے حمد جمع کر کے آواز بلند کہتا ہے ہے میرے والد محترم ہے میرے والد محترم میری ایک تمنا ہے میری ایک عرض ہے میری ایک خواہش ہے آپ پوری کر دیں گے نا والد نے کہا ہے میرے لختے جگر ہے میری آنکھوں کے تارے تو میرے دل کا سہارا ہے تو تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے تو تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے معالج اپپا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا کہا میرے والد محترم مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں آپ نراز تو نہیں ہوں گے نا کہا نراز نہیں ہوتا تو بتا کیا چاہتا ہے کہا اپنا دل آمنہ کے لار کو دے چکا ہوں میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں ان کے عشق میں گائن ہو چکا ہوں میری ایک خواہش میری ایک تمنہ میری ایک آزو ایک مرتبہ چہرائے ودہا کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ آقا کی حسی ظلفل کو دیکھنا چاہتا ہوں والد نراز ہو گیا والد نے غصہ کیا ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے دنیا سے کیا رہا ہے اپنا دین بھول چکا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہے والد محترم آپ نے وعدہ کیا تھا نا آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا تو میرا اکلوتا دیتا ہے تیری خواہش پوری کروں گا آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ آپ کا عاشق ہے میرے آقا رحمت اللی العالمین ہیں وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں وہ تو جنات و ملائکہ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں میرے آقا کا اندازے دل برانہ دیکھئے میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے دنیا سے جا رہا ہے آؤ اس کے پاس چلتے ہیں میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اب وہ انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی والد اس کے قریب کھڑا تھا والد نے کہا ہے میرے لگتے بگر ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول آنکھیں کھول آنکھیں کھول دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے ہرے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رکھتا تھا آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی آنکھیں کھولتا ہے آقا کا چہرہ دیکھتا ہے آقا سے عرض کرتا ہے کہتا ہے ہے رسول اللہ یا رسول اللہ آقا آپ کا حسنی چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا آج دیدار ہو گیا ایک تمنہ ایک عرض یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں میرے پاس کوئی روزیں نہیں ہیں کوئی عبادت نہیں کی یہ تکی نہیں ہوں قرآن کا کاری نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے فقط آپ کا پیار ہے یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پرمانہ مل سکتا ہے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑ میں تیری نجات کی زمانت دیتا ہوں وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے قبر سے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی زمانت پر کلمہ پڑتا ہوں کلمہ توحید پڑتا ہے جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے والد نے کہا یا رسول اللہ اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے اہل اسلام کی امانت ہے اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھومائی جاتا ہے ہر طرف اسی عاشق کا چرچہ ہے ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے ہرے سنا ہے کوئی یہودی تھا کوئی یہودی تھا حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے اس نے آقا کا دیدار کیا آقا کا دیدار کیا غور کیجئے گا نماز نہیں پڑی عبادت نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا روزہ نہیں رکھا جہاد نہیں کیا میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے حاجہ غریب نواز کی جت و جہت کو یاد کر لیجئے حاجہ باقی بلہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاحت کو یاد کر لیجئے امام احمد بن حنبل کی جت و جہت کو یاد کر لیجئے امام شافعی کی فقاحت کو یاد کر لیجئے اماموں کی فقاحت حمد جت و جہت مجاہدوں ریاضوں کو یاد کر لیجئے وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے امام کی حالت میں آقا کا دیدار کیا یہ غوث آزم سے بھی بڑا ہے یہ خاجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلندو بالا اور فور آلہ مقام پر فائز ہو گیا اچانک اس کے چہرے پاسے کفن اٹھایا جاتا ہے صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کین نکلتی ہے آزمان کی طرف پھیل جاتی ہے سارے حیران ہیں وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار تھی جاؤ ایمان لایا اب اس کی میجت نسکرا رہی ہے اس کے چہرے پر لبیوں پر تبصر نظر آ رہی ہے سب حیران ہیں ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا صحابہ دیکھ رہی ہے کہ آقا آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں پنجوں کے بل چل رہے ہیں آقا یوں چل رہے ہیں صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے آقا نے ارشاد فرمایا عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں اس قصد سے آئے ہیں سمیت پر پھو رکھنے کی جگہ نہیں ہے پنجوں کے بل چل رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البطی میں لے جاتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں صحابہ منظر دیکھتے ہیں حیران ہیں آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں آقا جب اس کی قبل سے باہر آتے ہیں تو آقا کے آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا آقا کیا ہوا اتنا وقت کیوں لگا آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا میں نے کہا تک قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مقصد کی زمانت دیتا ہوں کہا یہ بات سن کر جنت کی ہوریں اتنی خوش ہوئی ہیں اتنی تعداد سے آئی ہیں جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تہاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں آقا نے شباد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گھیرا ہے میرا پسینہ اس کے چہرے پر گھیرا ہے اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکدہ رہے گا ہرے سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا وہ آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بھک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خطارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور جو دیکھ لے جو آقا کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے اسے کیا ملتا ہے ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا اسے کیا ملا اب جاننا چاہتے ہو کیا ملا سننا چاہتے ہو ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا آقا کے حسین پر